قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے پچیسویں پارے میں سورہ دخان جس کا نمبر فورٹی فور ہے یہ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں دخان کا معنی دھوان ہے اور اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر دس کے اندر ہے دھوان کا تو اس مناسبت سے اس کا مرکزی موضوع چونکہ ایمان بلاخرت اور قیامت ہے اس وجہ سے اس کا نامی سورہ دخان ہے اور اس کے اندر تین رکوع ہیں اور اس کی جو ہے وہ ستاون کے قریب آیات ہیں اور کچھ اس کے اندر جو کلمات اور حروف ہیں وہ تعداد ہے اور یہ سلسلہ ان سورتوں کا ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ہم نے گزشتہ سورتوں کا ایک سلسلہ پڑا ہے کافی عرصے سے جن کے شروع میں حامیم آتا ہے تو حامیم جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے حامیم وہ سورتیں ہیں جن کے آغاز میں حامیم حروف مقتعات ذکر کیے جاتے ہیں یہ بھی ان سورتوں کی طرح مکی ہے اس کا اپنا جو مزاج ہے وہ انہی مکی مضامین کو ڈیل کرتا ہے ایمان باللہ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت بلکل وہی باتیں یہاں بھی موجود ہیں اور اس کا جو آغاز ہوگا آج سورت کا وہ اللہ تبارک و تعالی کی آسمانی کتابوں خصوصاً قرآن مجید کے ذکر خیر کے اوپر مشتمل ہوگا اہل مکہ قرآن مجید کو اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں سمجھتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ یہ تو کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے اور اس کی اپنی فضیلت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ جس رات کو یہ نازل ہوئی ہے اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہو گئی تو اس کی اپنی فضیلت کتنی ہوگی کیونکہ ایک اور جگہ پر اسی آیت کی تشریح ہوئی جس رات کو یہ قرآن اترا ہے وہ رات اپنی مناسبت اور فضیلت میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو تم قرآن کی فضیلت پر شک کرتے ہو قرآن جس رات کو نازل ہوا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے اور جن سینوں میں قرآن ہے جو صحابہ اس قرآن کو مان چکے ہیں اور میرے حبیب کریم کا جو تعلق ہے قرآن مجید سے تو یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ قرآن کیتنی فضیلت کا حامل ہے اس کے باوجود بھی تم میرے حبیب کریم کو مجنون کہتے ہو اور ان کی رسالت کا انکار کرتے ہو اس کی جو پہلی سولہ آیات ہیں ان کا تقریباً ایک موضوع ہے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو یہ سورت کا مقدمہ ہیں اور ایک موضوع تقریباً ان سولہ آیات پہ جا کے مکمل ہوتا ہے اور رکوع اس سے پھر تھوڑا سا مزید آگے ہے یہ حروف مقتعات ہیں ہم ہر سورت کے شروع میں ان کو ذکر کرتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے ان کے نیچے ہی ان کا ترجمہ ہر ترجمہ کرنے والے نے لکھا ہے حامی میں لیکن یہ حروف مقتعات ہیں جن کو ٹوٹے ہوئے حروف کہتے ہیں مقتعات کا معنی ہے ٹوٹا ہونا تو یہ حروف لکھے اکٹھے جاتے ہیں پڑے الگ الگ جاتے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے نام ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ جس سورت کی شروع میں آتے ہیں یہ اس سورت کے نام ہے اور ان کا مطلب کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ چیلنج ہیں اہل مکہ کو کہ تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے ہو تو تم اللہ نے یہ کتاب اپنی جو ہے وہ الفابیٹ جو کلام ہے اللہ کا وہ الف باتہ سا ان سے مل کے بنائے تو تمہارے سامنے بھی چیلنج ہے تم بھی ایسی بنا دو اس لئے بعض سورتوں کے شروع میں ایک ایک عرف آیا ہے جیسے نون بعض کے شروع میں دو دو آئے ہیں جیسے حامیم بعض کے شروع میں تین تین ہیں جیسے الف لامیم بعض کے شروع میں چار چار بعض کے شروع میں پانچ پانچ تو یہ حروف سے مل کے جو ہے وہ لفظ بنتے ہیں اور الفاظ سے جملے بنتے ہیں اللہ فرماتے ہو تم بھی بنا کے دکھا دو اس جیسی پرتاثیر کتاب تم آجز ہو ایسی کتاب نہیں بنا سکتے والکتاب المبین اور قسم ہے اس کتاب کی المبین جو حق کو واضح کرنے والی ہے مبین اس میں فائل کا سیگہ ہے اور اسی سے بیان نکلا ہے بیان میں چیزیں واضح ہوتی ہیں والکتاب المبین اور قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ انہا بے شک ہم نے ہی انزلناہو اس کو نازل فرمایا ہے فی لیلت مبارکہ برکت والی رات میں تو انہا انزلناہو والا جو لفظ ہے یہ اہل مکہ کے ایک شبے اور ان کے دعوے کا بطلان ہے وہ کہتے ہیں کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی اللہ فرما رہا ہے نہیں انزلناہو ہم نے اس کو نازل کیا تو کتاب کے نزول کو اور کتاب کے کونٹینٹس کو اللہ تعالیٰ عن فرما رہا ہے یہ میری کتاب ہے فی لیلت مبارکہ اس کو ایک بابرکت رات میں ہم نے نازل کیا اور وہ بابرکت رات لیلت القدر ہے بعض لوگوں نے اس رات سے مراد شابان المعظم کی پندرمی رات لی ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ رائے کتنی حیثیت رکھتی ہے تو سو میں سے ایک پرسنٹ جو ہے وہ صرف وہ رائے ہے جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد شابان المعظم ہے نائنٹی نائن پرسنٹ مفسرین کی رائے یہ ہے اس سے مراد لیلت القدر ہے لیکن اگر یہاں لیلت مبارکہ سے مراد شابان المعظم کی پندرمی نہیں ہے جس کو شب برات کہتے ہیں تو کیا اس کی فضیلت کوئی نہیں ہے اس کی فضیلت عادی سے مبارکہ میں سو فی صد موجود ہے کہ وہ کتنی برکت والی رات ہے اور اس کی اہمیت فضیلت اس کی عبادت اس کی رات کا قیام اور اس کے اگلے دن کا روزہ یہ باقیدہ عادی سے مبارکہ سے ثابت ہے لیکن یہ اگزیجی ریشن ہے کہ کوئی بندہ اس کو گسیڑ کر کہے جیے اس سے شابان المعظم کی رائے ہیں ایسا نہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن مجید کو ایک مابرکہ ترات میں انہا کنہا منظرین اور بے شک ہماری یہ شان ہے کہ ہم بروقت خبردار کرنے والے ہیں اور ہم بروقت خبردار کر دیا کرتے ہیں تو میں بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو مانو فیہا یفرہ کو کلو امرن حکیم فیہا اس رات میں یفرہ کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کلو امرن ہر معاملے کا امرن حکیم جو اہم کام ہوتا ہے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے امرم من اندنا ہر حکم ہماری جانب سے سادر ہوتا ہے اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِين اور ہم ہی کتاب اور رسول کو بھیجنے والے ہیں مُرْسِل اور مُرْسَل ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے جب ہم دروشی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سید المُرْسَلِين اور یہ ہے مُرْسِلِين مُرْسِل جو ہے وہ اس میں فائل ہے اور مُرْسَل جو ہے یہ اس میں مفعول ہے اللہ فرمارے ہم ہی ہیں جو بھیجنے والے ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار جو حضراتِ کریم تشریف لائے وہ مُرْسَل ہیں اور اللہ مُرْسِل ہے کیونکہ وہ بھیجنے والا ہے اور ہر حکم ہماری جانب سے سادر ہوتا ہے ہم ہی کتاب اور رسول کو بھیجنے والے ہیں رحمتَم مِرْرَبِّك سَرَاپَا رحمت آپ کے رب کی طرف سے رسول کا آنا بھی اور کتاب کا آنا بھی اِنَّهُوَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم بے شک اس اللہ کی شان یہ ہے اِنَّهُو بے شک وہ ہوا وہی یہ ہوا اور ہوا دونوں تھرڈ پرسنٹ جو ہیں وہ پرو ناؤن ہیں لیکن تاقید کے لئے آئے اِنَّهُو بے شک وہ ہوا وہی سب کچھ سننے والا الْعَلِيم سب کچھ جاننے والا ہے اب ساتھ ساتھ کتاب کی شان بیان ہو کے جو ایمان بالکتاب ہے اس کے ساتھ ہی ایمان باللہ اور اللہ کی قدرت کا تذکرہ شروع ہو گیا ربِ سماواتِ وَالْعَرْض وہ رب کون ہے کیا اہلِ مکہ کی طرح بنایا ہوا ہر قبیلے ہر موسم اور ہر خواہش کا اپنا خدا نہیں ربِ سماوات یہ اس رب کی بات ہے جو سمی و علیم ہے جو رابِ آسمانوں کا وَالْعَرْض اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ان کا بھی راب ہے ان کنتم موکنین لیکن اس ایمان و یقین کے تصور کو اپنانے کے لیے تمہارے اندر ایمان اور یقین کا ہونا ضروری ہے ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو موکنین یقین رکھنے والے اور ایمان رکھنے والے اس اللہ کی شان یہ ہے آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ صورت مکی ہے اور اس کا مرکزی موضوع توہید باری تعلیٰ ہے قدرت باری تعلیٰ ہے اسی کا تذکرہ شروع ہو گیا کتاب کا ذکر کر کے لا الہ الا ہو لا نہیں الہ کوئی معبود الا بجز ہوا اس کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یحیی ویمید یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمید اور وہ ہی مارتا ہے ربکم وہ تمہارا بھی رب ہے ورب آبائکم الاولین اور رب ہے آبائکم تمہارے جو آبائ ہیں ان کا الاولین جو پہلے ہیں کیونکہ اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ ہمارے آبائی داد کو ہم نے بد پرستی پہ پایا انہوں نے ضرور پایا تھا لیکن چند نسلوں کو حضیث علیہ السلام پیغامیں توحید لے کر آئے تھے لیکن ان کا آنا بھی عرب میں نہیں تھا مکہ اور مدینہ میں ان کا آنا سرزمین مقدس فلسطین میں تھا تو یہ پیغام سے توحید والے سے نعاشنا ہو چکے تھے اہل مکہ کیونکہ حضیث علیہ السلام کے بعد حضور قیامت تقیباً کو پانچ سو اکتر سال بعد ہے اور حضی ابراہیم نے جو ہزاروں سال پہلے توحید کا پیغام پہنچایا تھا مکہ میں لوگ اس سے بھی آہستہ آہستہ نعاشنا ہو رہے تھے انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا رب وہی ہے تمہارے اباؤ و عداد کا رب بھی وہی ہے جس کا ہم تعرف کروا رہے ہیں تم غلطی پہ ہو بل ہم فی شکین یلعبون بل بلکہ ہم وہ سارے فی شکین شک میں ہیں یلعبون اور کھیل رہے ہیں شک کے اندر غوتے لگا رہے ہیں شک کے اندر ہی کھیل کود کر رہے ہیں انتہائی اوثینٹک بات یقین والی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے اور رب ہے تمہارا بھی تمہارے اباؤ و عداد کا بھی فر تقب فاکمان اپس ار تقب آپ انتظار کریں یومہ اس دن کا تاتی جب آ جائے گا ظاہر ہوگا السماع و آسمان بدو خانن دھوئے کے ساتھ مبین بڑا واضح اس دن کو یاد کرو جس دن پھر آسمان دھوئا دھوئا ہو جائے گا اب دیکھیں پہلی آیت جو تھی وہ تھی ایمان بالکتاب پہ دوسری جو آیات کچھ گزری وہ ہیں ایمان باللہ پہ اب یہاں سے کون سا موضوع شروع ہو گیا ایمان بالآخرت شروع ہو گیا فر تقب آپ انتظار کیجئے یومہ اس دن کا تاتی ظاہر ہوگا السماع و آسمان بدو خانن دھوئے کے ساتھ مبین جو بڑا صاف نظر آنے والا ہوگا تو دھوئا بھی علامت قیامت میں سے ہے جب علامت قیامت بیان ہوتی ہیں تو دھوئا بھی ان کے اندر ہے جیسے دجال کا آنا حرطیس علیہ السلام کا آنا اور جناب مادی علیہ السلام کا آنا یہ دھوئا دعوت اللہ یہ ساری علامت قیامت ہیں اس دن کا انتظار کرو جو دینا اپنی پوری علامات کے ساتھ آئے گا یغشا ناس یغشا جو چھا جائے گا ان ناسا لوگوں پر حازا عذابن علیم حازا یہ عذابن علیم دردناک عذاب ہوگا یہ دردناک عذاب ہوگا رب نکشف عن العذاب اننا مومنون اس وقت یہ کیا کہیں گے رب نا اے ہمارے رب اکشف کھول دے اسی سے نکلا ہے کشف اور اسی سے نکلا ہے کتاب کشف المحجوب یعنی چھپی ہوئی چیزوں کا کھول نا اس وقت یہ کہیں گے اللہ سے کہ اللہ آپ دور کر دے ساری جو علائش ہیں لیکن مانی نہیں جائے گی ماننے کا وقت تمہارے پاس اس دنیا میں ہے اور رب نا اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب ایک شف تو کھول دے دور کر دے اننا ہم سے اللہ عذاب یہ عذاب اننا مومنون اور ہم تو ایمان لے آتے ہیں ہم ابھی ایمان لے آتے ہیں اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے یہ جو رجوع ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ قابل قبول نہیں ہے اس لئے فوراں کا رجوع کرنا ہے اننا لہم الزکرہ ان کی نصیت قبول کرنے کی امید کہاں اننا کہاں ہو لہم ان کے حوالے سے الزکرہ نصیت قبول کرنے کی بات کیسے ہو وقد جاہم رسولم مبین واؤ کمانا اور یہاں پر حال حال کمانا دے رہے حالانکہ ان کے نصیت قبول کرنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے رسول مکرم تو ان کے پاس ہے اور کتاب بھی ان کے پاس ہے مکہ کے لوگوں کے پاس یہ پھر بھی توحید پرست نہیں ہے شرک کے اندر مبتلا ہے وقد حالانکہ قد جاہم ان کے پاس تشریف لے آیا ہے لا چکا ہے رسولم مبین ایک روشن اور واضح رسول ان کے پاس آ چکا ہے سمتولو عنہ وقالو معلمم مجنون دیکھیں نبیوں کو کس کس طرح کے بات بات کے جملے سننے کا جو اللہ نے موقع بھی دیا اور اللہ نے ان کے اوپر انہیں سبر بھی دیا اتنی درد بری اور شفقت بری باتیں کرنے کے بعد رسول کو جواب کیا ملتا ہے سمتولو عنہ سمت پھر تولو انہوں نے مو پھیر لیا عنہ آپ سے آپ کی تعلیمات سے اہل مکہ نے مو موڑ لیا وقالو اور انہوں نے کہایا کہا کیا معلمم مجنون معلمم یہ تو بڑا سکھایا پڑھایا گیا بندہ ہے اور مجنون اور ماذا اللہ یہ تو دیوانہ ہے اس کی باتیں نہ سنو اور جو باتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائے جائیں انہی باتوں کو سنو آپ ذرا اندازہ فرما لیں اہل حق کی نصیت کی باتوں کو معاشرہ کیسے رسپانڈ کرتا ہے یہ قرآن کی قطی دلیل ہمارے سامنے اس لئے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی پڑے ہیں طائف میں حق کی بات کہی ہے لہٰذا حق بات کرنے والے کہ سارے دوست نہیں ہوتے جس کے سارے ہی دوست ہوتے ہیں وہ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں وہ منافق کیونکہ وہ ہر ایک ہی لگی لپٹی بات کرتا ہے جو حق ہے اس کے اندر لوگوں کو اس کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے نبی پاہ علیہ السلام کو فرمایا گیا معلم یہ سکھایا گیا ہے اور آپ نے کسی خاص مشن پہ اور مجنون اور یہ تو دیوانہ ہے یہ نبی پاہ علیہ السلام کے لئے دونوں باتیں ہیں معلم ہے معلم نہیں ہے یہاں بھی وہی اصول ہے معلم ہوتا ہے اس میں فائل سکھانے والا اور معلم اس میں مفہول ہے سکھا گیا سکھایا گیا انہا کاشف العذاب کلیلا انکم آئدون اللہ رب العزت شاہد فرما رہے ہیں انہا کاشف العذاب انہا ہم کاشفو کھولنے والے ہیں اس کا مادہ بھی وہی ہے کافشین اور فے کاشف مکشوف اکشف یہ سارے اسی کی روٹ سے ہیں بے شک ہم کھولنے والے ہیں دور کرنے والے ہیں العذابِ عذاب کو کلیلا کلیل عرصہ کے لئے انہا کم آئدون تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گی اگر مولد دے بھی دے دی جائے گی تو پھر بھی کفر کی طرف لوٹ جاؤ گی یومہ جس روز نبت شلبت شتا ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے القبرہ بڑی پرپور اور پوری شدت کے ساتھ جب ہم ان کو پکڑیں گے انہا منتاکمون ہم ان سے پھر بدلہ لیں گے آئی تو ابو جاہل اور ابو اللہ بنے پھرتے ہو اور میرے حبیب کی باتوں پر کان نہیں دھرتے ہو جب ہم پکڑیں گے پھر ہماری پکڑ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوگی اللہ اس کا کوئی سپیسیمن کے تیری پکڑ آئی ہو اب اگلا موضوع شروع ہو گئے دی آیت نمہ سترہ سے ہاں اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ آتی ہے پھر فرونیوں کی پکڑ کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کی اپنی قوم کو لے کر نکلنے کی یہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہ تقریباً آیت نمہ 36 تک یہ موضوع جائے گا اس کے بعد قوم طبع کا ذکر آئے گا ان کی قوم کے حوالے سے اور چلتے چلتے یہ صورت آخر ایمان بالآخرت کی اوپری مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن مجید کا فاہم ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کے انوار و تجلیات ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا اللَّهُ الْبَلَا